بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری ویورٹس کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں آمین ختیجہ کچن میں ملکم ہے آپ سب کا ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ریسی پی کی اچھی سے سمجھ آجائے اور اگر آپ ہماری چینل میں نیو ہیں تو پلیز ہماری چینل سے ویڈیو کو ووچھ کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے اور بلکل فری میں ملے تینکیو تو ویورٹس آج ہم میں میں نالے جاری ہوں چکن اور شلجم چکن شلجم بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو چکن اور شلجم ہم کس طرح سے بناتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا تینکیو تو جہاں پر میں نے ون کے جی شلجم لے لیے ہیں ان کو میں نے موٹے موٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے پریشور ککر میں میں اس کو بناوں گی یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں ویٹ لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے ویورٹس میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں یہاں پر سیون فٹی گرام تین پاؤں میں نے چکن لے لیا ہے یہاں پر میں نے ون بڑے سا اس کا ٹیمیٹو لیا ہے تھری گرین چلی لیا ہے اور ایک انیان گرین چلی جنچا گرلی پیس پنٹی بلی سپون یہاں پر ایٹ کر دیا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کلر ہم کریں گے اب اس کے اندر ہم نے ایک جنٹرگلی پیس اور وینچ بھی پیس بھی ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اچھے سے بھون کر پھر ہم اس میں اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ہمیشہ چکن کو آپ انیانس میں فرائی کر لیا کریں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے چکن کے جو اپنی کوئی سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے چکن اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے تو میں اس کو اچھے سے بھون لوں گے اب تمائٹر ایٹ کرتی ہوں اس میں میں تمائٹر ایٹ کر کے بھی بھی ویورٹ اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے تمائٹر ایٹ کر لیتی ہوں اس طرح بہت ہی سکھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ دیکھیں تمائٹر ہمارے سوفٹ ہو سکے ہیں اپنے تھوڑے سے سپائسی اٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے 1 ٹیبلے سپون لی ہے ریڈ چھلی پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سکہ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون گھرام مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون میں نے سوالٹ اٹ کر دیا ہے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کرتی ہوں تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جلنے پائیں اور اس کو میں اچھے سے بھون لیتی ہوں جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹ آتا ہے چکن میں اس کا یہاں میں نے کور کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں آپ میرا چکن بہت اچھا سا ریڈی ہو چکے ہیں اس نے اویل چھوڑ دیا ہے یہ شلجم تھے شلجم ہم نے بوائل کر کے اس کو میش کر لیا تھا اگر آپ پہلے سپرٹ میش کر لیتے ہیں تو بہت اچھا سا بنتا ہے پھر آپ کا چکن نہیں ٹوٹتا تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے تھے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون میں چینی ایڈ کرتی ہوں چینی اپنے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنی ہے چینی سے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ورنہ یہ ان کا ٹیسٹ تھوڑا کروا ہوتا ہے تو اس کو میں نے کور کر دیا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو یہاں پر میں ایک ساٹ پر رائس بنا رہی تھی تو مجھے شلجم کے ساتھ رائس بہت پسند ہے یہاں پر ٹڑکے والے میں نے رائس بنا لیا تھے اور شلجم میرے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ میں نے ان کو دموالی آنچ پر میں نے ان کو کک کیا ہے کیونکہ شلجم ہمارے ریڈی گلے ہوئے تھے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے شلجم کے فائنل لک کتنی پیاری اور کتنی ٹیسٹی آئی ہے تو ویورڈز بتائیے گا آپ کو Gregory's دعوں میں کیا ہے دیکھیں رائس کتنے مزیدار سے بنے آئے ہیں رائس کو بھی میں نے ایکKAل میں اٹ کر کے میں نے اس کو پیٹ میں رکھ دیا تھا بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو دعوان میں مزاد ریکھیں یہ بہت اسکتے ہیں علیہ وینی کے ملتے ہیں ایک ہمارےGB� آج کا کھانا کی ریسپی کیسی لگی دعوں میں سکتے ہیں تو دعوان میں اگلا لکھے گا جائے گاً باتہ ایک نئی اور زبر ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ